امریکہ نے چین کے خلاف کڑا رکھ اپناتے ہوئے ہانگ کانگ سوائیتہ قانون پارت کر دیا ہے راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے چودہ جولائی کو اس پر ہستاکشر کیے اس کے ساتھ ہی امریکہ دوارہ ہانگ کانگ کو ملنے والی ترجیہ سماپت ہو گئی ہے دیکھتے ہیں ایرپورٹ امریکہ اور چین کے بیچ ٹکراو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے دکشن چین ساغر میں پہلی بار چین کے دعوے کو خارج کرنے کے بعد اب امریکہ نے ہانگ کانگ کو لے کر چین کے خلاف کاروائی کی ہے امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ہانگ کانگ کی سوائیتہ میں دخل کو دے کر چین پر پرتبند لاغو کرنے والے بل پر ہستاکشر کر دیا ہے ٹرمپ نے کہا میں نے ہانگ کانگ کا وشیش درجہ ختم کرنے کے لیے ایک آدیش پر بھی ہستاکشر کر دیا ہانگ کانگ کو ویاپار میں امریکہ سے تمام طرح کی چھوٹ ملتی تھی ٹرمپ نے آگے کہا ہانگ کانگ کو اب مکھی بھومی چین کی طرح ہی دیکھا جائے گا کوئی وشیش آدھکار نہیں کوئی خاص آرثک چھوٹ نہیں اور سنویدن شیل تقنیق کا کوئی نریات نہیں اس کے علاوہ ہم چین کی ہی طرح ہانگ کانگ پر بھی بھاری بھرکم ٹیریف لگا رہے ہیں اس کانون کو ہانگ کانگ آٹونومی ایکٹ نام دیا گیا ہے اس کے تحت ہانگ کانگ میں سرکشہ کانون لاغو کروانے میں مدد کرنے والے چینی ادھکاریوں اور کمپنیوں پر پرتبند لگایا جائے گا یہ بل کانگریس کے دونوں صدنوں میں اسی مہینے پارت ہو چکا ہے ٹرمپ پرشاسن ہانگ کانگ میں چین کے نئے راشترے سرکشہ کانون کی آلوچنا کرتا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کانون کا استعمال ہانگ کانگ کی سوائیتتہ سیمت کرنے اور چینی کمینسٹ پارٹی کے خلاف آلوچنا کرنے والے ساہتی کو بین کرنے میں کیا جائے گا اسی مہینے امریکی ودیش منتری مائک پومپیو نے اس کانون کو ہانگ کانگ کے لوگوں کے ادھکار اور آزادی پر حملہ قرار دیا تھا ہانگ کانگ اب امریکہ اور چین کے بیچ تناتنی کا ایک نیا مددہ بن چکا ہے کورونا وائرس مہماری سے امریکہ میں پیدا ہوئے سواست سنکٹ اور دکشن چینی ساغر میں چین کے گیر کانونی دعوے کو لے کر امریکہ چین کے بیچ پہلے سے ہی تناف چل رہا ہے ٹرمپ رشاسن کئی مہینوں سے یہ سنکیت دے رہا تھا کہ چین کے خلاف کئی قدم اٹھائے جائیں گے کورونا وائرس کی مہماری نے سب سے زیادہ امریکہ میں تباہی مچائی ہے یہاں تک کہ ٹرمپ کئی بار کورونا وائرس کو چینی وائرس بھی کہہ چکے ہیں ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں سوطننتتہ دیوست چین کے موقعے پر کہا تھا چین کے راز, دھوکے اور اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی وجہ سے مہماری پوری دنیا میں پھیل گئی چین کی جواب دیئی تیہ کرنی ہی پڑے گی کورونا مہماری نے چین امریکہ کے بیچ ٹرےڈ ڈیل کو لے کر بھی سوال کھڑے کر دیئے ہیں اسی سال دونوں دیشوں نے اس سمجھوتے کے پہلے چرن پر ہستاکشر کیے تھے ٹرمپ نے پچھلے سپتہ کہا کہ چین کے ساتھ امریکہ کے سمبندوں کو بے حد نقصان پہنچا ہے اور وہ ٹرےڈ ڈیل کے اگلے چرن کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہیں اسی دوران ٹرمپ نے چین کو اس کی حرکتوں کو لے کر سبق سے کھانے کے سنکیت بھی دیئے تھے ہانگ کونگ اب امریکہ اور چین کے بیچ تناتانی کا ایک نیا مددہ بن چکا ہے کورونا وائرس مہماری سے امریکہ میں پیدا ہوئے سواست سنکٹ اور دکشن چین ساگر میں چین کے گیر کانونی دعوے کو لے کر امریکہ چین کے بیچ پہلے سے ہی تناف چل رہا ہے ایسے میں اب امریکہ نے سوائیتہ کانون کو بھی منظوری دے دی ہے جس کے بعد ٹرمپ نے چین کو سبق سکھانے کے سنکیت دیئے ہیں اسی طرح کی خبر میں آپ لے گاتی رہوں گی تب تک کے لئے بن رہیے ہمارے ساتھ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو اگر نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھاپ ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چڑھنے کے لئے شکریہ